ڈیڑھ سو سے زیادہ خاندانہ یہاں پر تو کیا ہم نے چرچ میں صرف ایک دو گھنٹے کی عبادت کروا کے ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی کہ کیا ہم کسی چرچ کے نگے بان ہوتے ہیں ہم پاس بان ہوتے ہیں تو ہماری ذمہ داری صرف بائبل پڑھنا اس علاقے کی اس لوگوں کی دیکھ بھال کرنا نہیں اس وقت میں موجود ہوں پاور ہاؤس میں جو پاور ہاؤس ہی صلاح کے کا نام ہے یہاں پر ایک چودہ سالہ تیرہ سالہ بچہ جس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی نوم حرم کو یعنی اٹھارہ اغسط کو اور بچہ اس کی دادی اس کی ماں راحت کو ساڑھے دس بجے جب ان کو جگہ ملی یہ پہنچے ہیں تھانے پہ اور تھانے نے نہ تو ان کی افیار درج کی اور نہ ان کو میڈیکل کے لیے بھیجا نہ بچے کے کپڑے لیے اختیار میں بلکہ الٹا بچے کو پولیس موبائل میں بٹھا کے علاقے میں گشت کروا تیرے پھر دس محرم گزار دیا گیارہ محرم کو پھر دادی گئی ہے ماں گئی ہے بچہ گیا ہے پھر ان کی افیار نیتاچ کی گئی آج یہ میرے پاس آئی ہیں میں دپہر کو ایک بجے میرے پاس آئی ہیں میں بتاتی چلی جاؤں ان کا تعلق پھولی ٹرینٹی چرچ جو کیتھیڈرل ہے پروٹیسٹن چرچ ہے اس سے ہے اور یہ جو بچے کی ماں ہے یہ آپ ہیں والدہ بچے کی پتہ روشنی آنی روشنی میں یہاں تو آجاؤ ادھر آجاؤ یہاں کے نیچے آجاؤ یہ بچے کی والدہ ہے جو کہ ٹرینٹی چرچ کے جو آپ ساتھ ساتھ کے جو پاسٹر جی ہیں ان کے گھر آپ کام کرتی رہی ہیں ٹھیک ہے جب دپہر دو بجے انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا ڈیر دو بجے کا ٹائم تھا شاید جب آپ نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں نہیں تھی وہاں پہ موجود کمپاؤنڈ میں میں آؤٹسکرس و کراچی میں تھی کسی کام سے گئی ہوئی تھی دور تو میں نے انہیں کہا شام چھے بجے آ جائیں لیکن پہلے آپ آدھری صاحب سے بات کریں پاسٹر کون سے آتے ہیں یہاں پر کروانے آبادت کنیلیس آتے ہیں ایسے تو پادی ہنوک بھی آتے ہیں سنڈے کو اچھا اور صبح کترے بجے آبادت ہوتی ہے ساڑھے آٹھ بجے ساڑھے آٹھ بجے یہاں پر آبادت ہوتی ہے پاسٹر ہنوک پاسٹر کنیلیس یہاں پر آتے ہیں آج جب یہ میرے پاس آئی ہیں کوئی پندرہ بیس لوگ کٹے ہو کر آئے ہیں شام کو چھے بجے تو میں نے کہا میں ان کے ساتھ تھانے چلتی ہوں اور پھر یہاں پر خورم شیر زمان صاحب آئے میں ان کے ساتھ تھانے دار کو بلایا کوئی دھائی سو لوگ کٹے ہوئے اور جا کر ابھی ان کی ایف آئی آر کٹوائی اور ابھی جو ہے پلیس آف اکرنس میں نے کروائی ہے اور ابھی میں پھر واپس تھانے جا رہی ہوں میرا مقصد کہنے کا ہے کہ میرے ساتھ نہ میرا ہسپنڈ ہے نہ میرا بیٹا ہے نہ کوئی ہے میں اکیلی آئی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے اکیلی آئی ہوں لیکن پورے ان کے ساتھ کھڑی ہوئی اور کوئی دوسری بات کی منہ آپ سے میں نے یہ کیا بولا آپ کو کہ ابھی میں کہاں چلتی ہوں آپ کو لے کے گھر میں چلتی ہوں پہلے وہاں بات کرتے ہیں پھر تھانے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور فون پہ بھی منہ آپ سے یہی کہا کہ میں آپ کی اپلیکیشن لکھاتی ہوں یعنی علاقے کے جو بڑے ہیں جو چرچ کمیٹی ہے جو چرچ کے پاسٹرز ہیں ان کو کیوں نہیں ہے ان کا ہاتھ پکڑتے بعد میں تو بیٹھ کے کہتے ہیں کہ اچھے گھنٹے سے زیادہ ہو گئے مجھے شاید آپ لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے اور میں نے کھڑے ہو کر جب تک ایف آئی آر نہیں کٹ گئی جب تک پلیس آف اکرنس کا نہیں کروا دیا ابھی ابھی پولیس ممائل یہاں سے روانہ ہوئی ہے یہ سارے لوگ ابھی تو کم ہیں ابھی تھوڑے زیادہ تھے ابھی چلے گا چلے گا اسو تو دو سو تک لوگ تھے بہت تھے مجھے پتہ ہے تو بات یہ کہ اگر میں ایک عورت ہو کر کھڑی ہو جاتی ہے ان چیزوں کے لیے تو ہمارا کام کیوں نہیں یہ آپ چرچ کے باہر کیا ہوتا ہے جو آپ لوگ بتا رہے تھے مجھے یہاں بتاؤ میں پاسٹر ہنوک سے پاسٹر کنیلیس سے مخاطب ہوں کہ کیا ہم کسی چرچ کے نگے بان ہوتے ہیں ہم پاس بان ہوتے ہیں تو ہماری ذمہ داری صرف بائبل پڑھنا ہے اس علاقے کی اس لوگوں کی دیکھ بھال کرنا نہیں اب وہاں اندھیرہ تھا جہاں میں ساری چیزیں دکھانا چاہ رہی تھی اور میں صرف پاسٹر کنیلیس اور پاسٹر ہنوک سے انہی میں بات کر رہی کمیٹی سے بھی میں نے بات کی ہے کہ یہاں پر نشہ کر رہے ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ چرچ میں آنا ان کے لیے دو بھر ہے مجھے یہ بتائیں چرچ کے باہر کیا محول ہوتا ہے وہ کونے میں جہاں سے بچیاں نہیں گزر سکتی اور آپ نے بتایا کہ پیانو آپ کی بچی سیکھتی تھی آپ نے کیا کیا آپ نے بچی کو بتائیں میرا اس وقت لائیو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ایک عورت ہوتے ہوئے ہر جگہ پہ پہنچتی ہوں کھڑی ہوتی ہوں تو وہاں پر کتھلک چرچ کے بھی پریسٹ آتے ہیں تیر سو سے زیادہ خاندانہ یہاں پر تو کیا ہم نے چرچ میں صرف ایک دو گھنٹے کی عبادت کروا کے ہماری ذمہ داری ختم ہو جاتی پچھلے دنوں یہی سے دو بلائنڈ لوگ بھی وہاں پہنچے تھے جن کو چرچ کے باہر بیٹھے تھے اور ان کو میں اپنے ڈرائیور کے ساتھ پھر میں نے بھیجا تھا اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم وہاں پر اتنا چرچ چرچ کے کونے پہ وہ کونہ ان لوگوں کے لیے غزر نازاب ہو گیا ایسا یہ آپ لوگوں کو بھی تنگ ہوتے ہیں کیا سچ بولیں بتائیں تو وہ یہی بول رہے ہیں نا تو وہاں سے غزرنا آپ بتا دیں کیا ہوتا ہے آپ بتا دیں ذرا یہ خود کرتا ہے آپ آرے بھائیے میں ہمارے تو وہ خود شراب پیتا ہے آپ بتا ہوں پیتا ہے شراب پیتا ہے تو اس کا اس شراب کو روکنا یا نہیں روکنا کہ وہ آج اس بچے کے ساتھ چودہ تیرہ سال کے بچے کے ساتھ ہو گیا تو غلط جب شرابیں پیو گے جب نشہ کرو گے تو پھر کیا ہوگا آپ کے محلے میں وہ پار ملک کی بات نہیں کرو آپ اپنے علاقے کو ٹھیک کرو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو اپنے آپ کو آپ شراب پی کے ابھی بھی نشہ کی حالت میں کھڑے ہیں اب آپ کو سمجھ آرہی ہے کہ آپ نے اپنے علاقے کا نظام ٹھیک کرنا یا نہیں کرنا یہاں سکول جانے چاہیے بچے نشہ نہیں ہونا چاہیے اور دوسرے علاقے کے لوگ جب یہ کرسچن علاقہ ہے باہر کے لڑکے کیوں آکے آپ کے پاس بیٹھ کے نشہ کرتے ہیں آپ کی بیٹیوں کو چھیڑتے ہیں آپ کے بیٹوں کو تھپڑ مارتے ہیں آپ کے علاقے میں انہوں نے جینا دوبر کیا ہوئے تیہیس سال کا لڑکا وہ دادا بنا ہوا یہاں پہ آپ لوگ نے چھوڑیاں پہنی ہوئیں گے اب سمجھ آئیے اب خوش کا میں دوبارہ بات کر رہی ہوں چرچ اور پاکستان کی ایڈمنسٹریشن سے پاسٹر صاحبان سے کہ خدا راب بائبل میں بھی پڑھاتی ہوں عبادت میں بھی کرواتی ہوں لیکن جو لوگوں کے ایشیوز ہیں ان کو حل کیا جائے نوجوان نوجوان تباہ ہو رہے ہیں بچے تباہ ہو رہے ہیں کوئی ان کا پرسانے حال نہیں ہے چرچ کے اندر سی سی ٹی وی کیمرے لگے میں تو ان میں کیا نظر نہیں آتا کہ باہر کا محول کیا ہے سی سی ٹی وی کیمرے باندھ ہوتے ہیں میں دوبارہ آپ سے کہوں گی پادری صاحبان پریسٹ فادرز اور کمیٹی پلیز اپنے علاقے کی دیکھ بھال کر لیں آپ ملک کو نہ برا کہیں اپنے آپ کو درست کر لیں اپنے اداروں کو درست کر لیں اپنے چرچ کو درست کر لیں تو آپ کے بچوں کے ساتھ آج یہ پورا محلہ اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ آج ان کا یہ بیٹا وکٹم بنا ہے پھر دوسرے لوگ اس کے بچیاں بھی محفوظ رہی ہیں بیٹے بھی محفوظ رہی ہیں اور ہم لا پرواہی برتے ہیں میں نے آج ان کی ایف آئی آر کروائی ابھی پلیس آف اکرنس کروائی ہے اور اب میں گھر جا رہی ہوں چھے سات گھنٹے سے میں ان کے ساتھ ہوں اور لوگ کہتے ہیں کہ میں وومن کے پیٹی ایشوز پہ کام کرتی ہوں میں جو لوگوں کے مسائل ہیں میں کوشش کرتی ہوں کہ ان کا بازو بنوں ان کے آگے کھڑی ہوں آج بھی کٹ رہے تھے ایف آئی آر کتنا جھگڑا کر کے تو ایف آئی آر کٹوائی ہے اپنے لئے خود کھڑے ہونا سیکھیں بزدلی